بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے شورٹ سیمینار میں خوش آمدید کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، بیگ ڈیٹا تو وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ والی ویڈیو بھی آپ دیکھیں اس میں کافی انفرمیشن ہے تمام ٹولز جو ان کونسپس سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ چیزیں کافی آج کا لین ہے جاب کے حوالے سے تو آج ہم اسی طرح کی ایک اور چیز پہ یا دو تین اور ٹولز پہ بات کرتے ہیں ایک کافی فیمس فریمورک ہے یا ٹول کہلیں آپ جو یوز ہو رہا ہے جس کو الاسٹک سرچ کہتے ہیں پھر اس کے ساتھ ایک اور ریلیٹڈ ٹول ہے جس کو لاگ سٹیش کہتے ہیں اور پھر ان کے ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے جس کو کیبانہ کہتے ہیں تو ان تینوں چیزوں کو ملا کر الک سٹیک کہتے ہیں ٹیکنا انڈسٹری کے اندر تو ان چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے ینگ سٹوڈنٹس ہیں ان کو انفرمیشن دینے کے لیے کہ سٹیک کیا ہوتا ہے سوٹویر کی انڈسٹری میں ٹیک سٹیک یا سٹیک کس کو کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک سے زیادہ ٹولز دستہاب ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے فرنٹ اینڈ بنانا ہے تو آپ یہ فرنٹ اینڈ جی ایس ایف میں بھی بنا سکتے ہیں جی ایس پی میں بھی بنا سکتے ہیں سپرنگ فریم ورگ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ایک سے زیادہ ٹولز یا ٹیکنالوجیز ہمیشہ اویلیبل ہوتی ہیں اب کمپنی کون سے ٹولز اور ٹیکنالوجیز کا کمبینیشن سیلیکٹ کرتی ہے ایک پروجیکٹ کے لیے اس بات کا فیصلہ جو سوٹویر آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں یا جو سینئر سوٹویر انجینئر ہوتے ہیں وہ مل کے بیٹھ کے کرتے ہیں اور جو اویلیبل ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان سب کو ذہن میں رکھ کے اور کمپنی کی پولیسی کو سامنے رکھ کے تو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہم کون کون سی ٹیکنالوجیز لے کے اپنا پروجیکٹ ڈیویلپ کرنے جا رہے ہیں تو یہ جتنی جو ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں جو آپ سیلیکٹ کر لیتے ہیں ایک پروجیکٹ کے لیے ان کو کمبائنڈ طور پر ٹیک سٹیک یا ٹیکنالوجی سٹیک کہتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی انٹرویو میں پوچھے کہ یار اس سٹیک پہ عام کام کر رہے ہیں تو آپ کو اٹلیس پتا ہونا چاہیے کہ سٹیک ہوتا کیا ہے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مشین لرننگ جو ہے وہ کافی ساری اس کا کافی استعمال ہو رہا ہے مختلف سافٹ ویر کے اندر بزنس اپلیکیشنز کے اندر بھی اور ڈیفرنٹ طرح کی جو اپلیکیشنز اس وقت مارکٹ میں بن رہی ہیں ان کے اندر مشین لرننگ کا کافی استعمال ہو رہا ہے اور مشین لرننگ تھی کیا وہ اس ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا جس میں آپ کا سارٹ ویر پریڈکشنز وغیرہ کرتا ہے اور بہت بڑے ڈیٹا کو استعمال کر کے ڈیفرنٹ فیوچر پریڈکشنز کرتا ہے تو باقی ڈیٹیل کے لیے اب وہ والی ویڈیو دیکھیں تو اس میں ہم ذکر کرتے ہیں اسی مشین لرننگ کی ٹیکنالوجی پہ بیس کرتا ہوا ایک فریم برک یا ٹول کہہ لیں جس کو الاسٹک سرچ کہتے ہیں تو الاسٹک سرچ بسیکلی یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارا ڈیٹا جو ہے نا آپ اس کی ڈیٹا بیس میں سیف کر سکتے ہیں اور پھر کچھ رولز کنفیگر کر کے آپ اس ڈیٹا کو انیلائز کر سکتے ہیں اور اس کی مثال طور پر یعنی کہ آپ کو یہ سارا کچھ خود ایمپلیمنٹ نہیں کرنا پڑے گا بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایک مشین لرننگ کا بنا بنایا ایک ٹول ہے یا بگ ڈیٹا اور مشین لرننگ کو ملا کے استعمال کرنے کا ایک بنا بنایا مارکٹ میں ٹول ہے جس کو استعمال کر کے آپ اس کو اپنا ڈیٹا دے کے مختلف چیزیں کر سکتے ہیں اور پھر اس کو اسی کے لیے اس کے ساتھ کہہ لیں ایک یوزر انٹرفیس یا گوئی اٹیچ ہو جاتی ہے جس کو آپ کی بانہ کہتے ہیں تو ان تینوں چیزوں کا جو زیادہ تر آج کل استعمال ہو رہا ہے انڈسٹری کے اندر ویسے تو ان کی کئی استعمال ہیں کی بانہ اور الاسٹک سرچ کے مگر جو تقریباً کافی ساری اپلیکیشنز میں استعمال ہو رہا ہے وہ لاؤگنگ کے اندر اس کا استعمال ہو رہا ہے اب لاؤگنگ کیا ہے میں نے ایک اور ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا پھر کرتا ہوں مختصر شکل میں لاؤگنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک اپلیکیشن جو بہت بڑی اپلیکیشن بناتے ہیں جب وہ ڈبلائے ہو جاتی ہے مارکٹ کے اندر تو اس میں مختلف طرح کا جو انفرمیشن جو اس کی اندر ہو رہی ہوتی ہے اپلیکیشن کے اندر وہ ساری انفرمیشن آپ کسی فائل میں لکھ رہے ہوتے ہیں یا سٹور کر رہے ہوتے ہیں جب آپ وہ اپلیکیشن ڈیویلپ کرتے ہیں تو مختلف لاؤگنگ فریم ورک ہیں جس میں جو مشہور ہے وہ لاؤگ فور جے ہے تو اس لاؤگ فور جے فریم ورک کے طرح اتنا بہت سارا لاؤگ لکھ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ سوچیں کہ امیزون کے اندر ہر وقت خریداری ہو رہی ہے اس کے ساوٹ ویر کے تھو تو کوئی بندہ امیزون سے کوئی چیز پرچیز کرتا ہے اور پرچیزنگ پروسس کے دوران کوئی ایرر ہو جاتا ہے کوئی بانگ ہوتی ہے جس کسی بانگ کی وجہ سے یا کوئی سرمیس ٹھوڑی دیر کے لیے ڈاؤن تھی اس کی ویب سائٹ کی تو پرچیزنگ پوری کمپلیٹ نہیں ہو سکی اور ایک ایرر ہو گیا اور یوزر نے سکرین پہ آ گیا جی کہ ایرر ہیز ٹیکن پلیس وغیرہ وغیرہ اب کیا ہوگا وہ یوزر ظاہرہ ای میل کرے گا یا ریسپونس بیک کرے گا امیزون کو کہ بھائی اتنے بجے میں یہ چیز کرید رہا تھا اور ایرر ہو گیا اب میں کیا کروں تو امیزون پھر ظاہرہ اپنے کہیں نہ کہیں سے وہ انفرمیشن سرچ کرے گی کہ اصل میں ہوا کیا سارٹ ویر کے اندر تو اس وقت پھر وہ لاغنگ جو لاغ فائلز ہوں گی آپ کی اپلیکیشن کی ان کو انیلائز کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سسٹم کے اندر کون سا ایرر ہوا ہے تاکہ پھر اس ایرر کو کریکٹ کیا جا سکے یا اس بگ کو فکس کیا جا سکے ٹیکنیکلی تو اس کام کے لیے جو ہے نا وہ لاغنگ استعمال ہوتی ہے سارٹ ویر کے اندر تو لاغنگ جو ہے بنیادی طور پہ پوری ایک سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے کہ وہ ہر جو جو کام سارٹ ویر کر رہا ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ اپنی سٹوری لکھ رہا ہوتا ہے ایک فائل میں یہ سمجھ لے آپ کہ جی اتنے بجے یہ والے اتنے بج کے اتنے منٹ کے اتنے سیکنڈ پہ میں نے یہاں سے ڈیٹا بیس سے یہ ڈیٹا اٹھایا پھر اس ڈیٹا کو میں نے پروسیس کیا پھر میں نے لاغ فائل کو یہ لاغ فائل جو ہوتی ہے یہ بڑی اپلیکیشنز کی بہت بڑی ہو جاتی ہے یہ گیگا بائٹس پہ چلی جاتی ہے تو اب اس لاغ فائل کے اندر سے اگر کوئی چیز سرچ کرنی ہے تو وہ کوئی اتنا ایزی کام نہیں ہوتا وہ ایک کہلے قسم کی سردردی بن جاتی ہے کہ ایک بندے نے کل تین بج کے تین منٹ پہ کچھ خریدا تو آپ وہ نہیں خریدا جا سکا تو آپ بتائیں کہ وہ کیا مسئلہ تھا تو یہ ایٹسیلف ایک بہت بڑا ٹیکنیکلی ایک پرابلم ہوتا ہے تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ لاغ سٹیش کی بانہ اور الاسٹک سرچ تینوں چیزوں کو استعمال کر کے ایک الک سٹیک ہے جو مختلف اپلیکیشنز کی اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو آپ کا لاغ فار جے کی سیٹنگ یا کنفیگوریشن ہے اس کو آپ اس طرح کنفیگر کر سکتے ہیں کہ یہ جو لاغنگ جو میں نے اس کا ذکر کی ہے یہ کسی فائل میں وہ سیو کرے یا پھر وہاں پہ آپ اس کی ایک سیٹنگ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو لاغ ہے یہ فائل میں بھی سیو کرے اور ساتھ میں لاغ سٹیش کی طرف ایکسپورٹ کر دے اب لاغ سٹیش ایک اور فریم ورک ہے جس کے اندر آپ کنفیگر کرتے ہیں کہ کیا کیا جو ہے نا وہ سیٹنگز آپ نے اس لاغ کی رکھ رہی ہیں جو لاغ اپلیکیشن آپ کی ایکسپورٹ کر رہی ہے الاسٹک سرچ کی ڈیٹا بیس کے اندر وہ اس کو کس کس طرح سارٹ آؤٹ کرنا ہے کس کس حساب سے اس کی فیلٹرنگ کرنی ہے یعنی کہ فور ایزمپل اس کی ٹائپس پہ آپ نے اس کو فیلٹر کرنا ہے کسی اور کی ورڈ پہ آپ نے فیلٹر کرنا ہے تو یہ سارا کچھ پروگرامرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور یہ کنفیگریشن جو ہے وہ لاغ سٹیش اور لاغ فور جے دونوں کے اندر ملا کر وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جتنا بھی آپ کا لاغ ہوتا ہے اپلیکیشن کا وہ فائل کے اندر بھی سیو ہوتا ہے اور سات لاغ سٹیش میں الاسٹک سرچ کی ڈیٹا بیس میں ایکسپورٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ نے لاغ سٹیش کی کنفیگریشن کی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جتنا کا جتنا لاغ ہے جو الاسٹک سرچ کے اندر پڑا ہوتا ہے اس کو آپ ڈسپلی کر لیتے ہیں کیبانہ گوئی استعمال کر کے کیبانہ بیسکلی یوزر انٹرفیس ہے جو لاغ سٹیش کے اوپر اٹیچ ہو جاتا ہے اور یہ تمام کا تمام لاغ آپ کو مختلف چارٹس کی شکل میں گرافز کی شکل میں سرچ کرنے کے لیے سارٹ ہوگا مختلف انداز میں وہ آپ کو ایک خوبصورت گوئی پروائیڈ کر دیتا ہے جہاں سے آپ پھر آسانی سے اس لاغ کو سرچ کر سکتے ہیں تو اب اگر آپ کے پاس کیبانہ ہے سارٹ ویر کے اندر اور الاسٹک سرچ اور لاغ سٹیش کا فریم ورک آپ نے انٹیگریٹ کیا ہوئے اپنی اپلیکیشن کے اندر اور فار ایکزیمپل کو بندہ کہتا ہے کہ کال تین بجے میرا یہ ایرر ہوئے تو اس کے لیے پھر آپ ایزیلی وہاں سے کیبانہ کی گوئی کے اندر کال تین بجے کا ٹائم سیلیٹ کر کے ٹائپ اس کی ایرر آپ اس کو بتاتے ہیں کہ ہاں جی کال تین بجے جتنے بھی ایرر ہوئے ہیں وہ سارے مجھے دکھا دیے جائیں تو وہ فوراں پلک شپکتے ہی وہ ساری انفرمیشن آپ کو لا کے وہ دکھا دیتا ہے اور آپ ایزیلی پھر اس بگ تک پہنچ جاتے ہیں جو سارٹ فیر کے اندر ہوئی ہوتی ہے اور پھر اس بگ کو آپ جا کر کر لیتے ہیں اور اگلا سارٹ فیر کا ورژن فوراں ریلیز کرتے ہیں اور ریلیز بھی پھر آپ کی آٹومیٹک ہوتی ہے اس پر الگ سے انشاءاللہ ویڈیوز بنائیں گے اور کچھ ہیں بھی انفرمیشن تو وہ پھر ایک فکس ورژن آپ کا ریلیز ہوتا ہے ڈپلوائی ہوتا ہے وہ بگ بھی ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح یہ پروسس پورا کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو الک سٹیک ہے یہ کافی یوز ہو رہا ہے موڈرن اپلیکیشنز میں تو میں نے سوچتا چلوں اس کی بھی تھوڑی انفرمیشن آپ کو دے دیتے ہیں اگر کبھی کسی انٹریو میں آپ سے سوال کیا گیا یا آپ نے اس کی اوپر اپنی کچھ گرپ کی تو انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ممتاز کریں گی دوسرے کینڈیڈیٹس سے اور جن کی بیس پہ آپ کو ویسٹرن ورڈ میں جاب یا کام ایزیلی ملے گا اور آپ ترقی کریں گے اور اگر آپ آلریڈی انڈسٹری میں ہیں بھی تو یہ چیزیں اگر آپ سیکھتے ہیں یا ان کا آپ کو تھوڑا آئیڈی کا یا نالج ہوتا ہے تو آپ اپنی جاب میں فردر پراغرس کریں گے آپ ترقی کریں گے اوپر آئیں گے آپ کی پی بڑے گی آپ کا رینک بڑے گا تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کر کے تو اپنے اندر ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ کے اندر ویلیو ایڈ ہوگی اس کا ریٹرن آپ کو اچھا ملتا چلا جائے گا تو اس چینل کا یہی مقصد ہے کہ لوگوں کے اندر ویلیو ایڈ کی جائے وہ کسی بھی سٹیج پہ ہیں وہ سٹوڈنٹ ہیں وہ ٹیچر ہیں وہ انڈسٹری میں ہیں وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں ان میں ہر سٹیج میں ویلیو انسان کے اندر ایڈ ہوتی چلی جاتی ہے تو وہ اور بہتر طریقے سے پرفارم کرتا چلا جاتا ہے یہ سارا ایک ایٹریٹیو پروسس ہے تو انشاءاللہ آپ اس کے ساتھ کونیکٹ رہیں ہمارے چینل کے ساتھ اس طرح کی اور انفرمیشن انشاءاللہ مختلف ٹاپکس پہ سپریڈ کرتے رہیں گے تو پھر کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ